اچھا وہ جو قتل ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرنے ہیں آہا ابھی میں آ گیا ہوں ابھی اس پر پروگرام کرتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ایک بہت زبردست پروگرام ہے آپ نے مس نکلنا آج جو باقیہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں سن کر شاید آپ بھی سوچ رہے ہوگے سب سے ضروری جو انسان کے لیے چیز ہوتی ہے وہ عزت نفس ہوتی ہے کبھی کبھی انسان اپنے اوپر لگے ہوئے ظلم تو برداشت کر لیتا ہے مگر اپنے بڑوں کے اوپر اپنے بزرگوں کے اوپر جب ان کے سامنے ظلم کیا جاتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یہاں کی پولیس ان میں جو زیادہ ہوتے ہیں آپ سب کے علم میں ہے کہ 99 فیصل لوگ جو ہوتے ہیں خاص کر میں پاکستان کی بات کروں گا وہ حرام خور ہوتے ہیں صدی بات میں آپ کو اتا دوں ان کو رشوت کی عادت پڑھ چکی ہوتی ہے اور پھر ماں باپ کی تربیت میں ایسا کوئی چمککار بھی نہیں ہوتا کہ وہ جا کے اپنے آپ کو تبدیل کر سکے اگر اس میں آپ سخت الفاظ لیں تو یہ گندی نالی کے وہ قیلے ہیں جو زیادہ مجرم پیدا کرتے ہیں آپ جیلوں میں دیکھتے ہیں مجرم پیدا ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس کے تشدد سے لوگ مارے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس والے جو ہے وہ کس طرح عوام کے ساتھ جانور وارہ سلوک کرتے ہیں یہ واقعہ بڑا ہی دردناک ہے ایک پولیس افیسر کا قتل ہوتا ہے لیکن وہ پولیس افیسر جو ہوتا ہے وہ حاضر ڈیوٹی نہیں ہوتا پینشن پہ چلا جاتا ہے لیکن پھر پولیس جو ڈونڈنا شروع کرتی ہے کہ کس نے اس کو قتل کیا تو پولیس کو بہت ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور شاید پولیس بھی اسی وجہ سے ایسے بندے کو ڈونڈ رہی تھی کیونکہ سابق پولیس افیسر تھا اس کا قتل ہوتا تھا نظرین اسی طرح جناب جب انکواری شروع ہوئی تو پتا چلا کہ ایک لڑکا آتا تھا وہ مختلف پولیس ٹیشن پہ اور پوچھتا تھا کہ فلاں افیسر کدھر ہے نام لینا ضروری نہیں ہے تو انہوں نے بتایا جناب وہ تو فلان سان میں فلان جگہ پہ چلا گیا فلان سان میں فلان جگہ پہ چلا گیا بڑا لکھا لڑکا اچھی جاب تھی اس کے پاس ٹھیک تھا کام کرتا تھا اس کا مالک بھی بڑا اس سے خوش تھا مگر وہ مطمئن نہیں تھا اس کی باتوں سے کبھی کبھی وہ بہک جاتا تھا ایسے جیسے اسے کوئی زندگی میں زندگی پریشانی بنی ہو اور پھر کڑی سے کڑی ملتی گئی اور پلیس کو کئی ماہ لگے اس لڑکے کی تلاش اور مختلف جگہ سے جب پتا چلا کہ یہ لڑکا آتا تو رہا ہے مگر کسی پلیس سٹیشن نے اس کی نہ تو آئی ڈی چیک کی نہ ہی اس کی کوئی پکچر لی اور پھر انکواری میں پرانے جو پینچن پہ لوگ گئے ہوئے تھے پلیس والے ان کو بلایا گیا اور پھر ایک حوالدہ نے بتایا کہ یہ جو لڑکا میرے ذہن میں آلہ ہے یہ فلان لڑکا ہو سکتا پھر پولیس نے اس کی تلاش شروع کی تلاش کرتے 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 خیال پولیس اس کی آفیس میں پہنچ گیا گرفتار کر لیا بلکل سچا واقعہ اور پھر پولیس والا اس کو پوچھنے لگا کہ آپ نے اس بندے کو قطر کیوں کیا اس نے آپ کے ساتھ کیا زیادہ کیا کہانی اب شروع ہوتی اس لڑکیاں کا کہنا تھا کہ میں اور ایک لڑکی محبت کرتے تھے میری عمر اٹھارہ سال تھی یہ پندرہ سال پرانا واقع ہے اور پھر وہ لڑکی جو تھی وہ سولہ سال کی تھی لڑکی کے والدین نے پوری طور پر پولیس میں جا کے ایف آئی آر درج کرائی یا کمپلین کری اور پولیس ہمیں ہر جگہ پہ ڈھونڈ رہی تھی جب ہم نہ ملے تو پولیس ہمارے والدین کے گھر گئی اور میرے والد صاحب کو اور بائی کو پولیس نے اٹھا لیا اب یہاں پہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جس نے جرم کیا وہی جواب دیو نہ چاہیے یہ نہیں کہ پوری فیملی جو ہے وہ جواب دیو اور یہی سے وہ نفرت کی جو آگ ہے اس نے جنم لیا ندین پولیس نے اس کے والد اور والدہ کو گرفتار کر لیا بائی کو گرفتار کر لیا اور دمکی دے کہ آپ کی بہنوں کو بھی گرفتار کر لیں گے ورنہ آپ خوری طور پر پولیس ٹیشن آ جائے وہ لڑکہ پولیس ٹیشن آ گیا اور جب وہ پولیس ٹیشن آیا تو اس کے اوپر تشدد کیا گیا مگر اس نے برداشت کر لیا اور اس نے بتایا کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا انہوں نے کہا یہ بالک نہیں ہے یہ ابھی تو سولہ سال کی ہے اس نے کہا میں تو بالک ہوں انہوں نے کہا جناب یہی تو تمہارا گناہ ہے کہ تمہیں سوئی سمجھ کہ محبت کرنی چاہیے تھے یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی پھر پولیس نے اس کے صاحب نے اس کی ماں اور اس کے باپ اور اس کے بائی کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جو والد تھا اس کو گندی گالیاں دی گئیں بائی کو گندی گالیاں دی گئیں والدہ کو گندی گالیاں دی گئیں اور وہ پولیس آلائے ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ کی ترویہ ٹھیک نہیں مگر پولیس آلائے جو اس طرح انکواری کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ان کی ترویہت کس محول میں ہوئی ہوتی ہے افسر کی حرام کے پیسے سے ہوئی ہوتی ہے محلے میں جو سب سے شریر بندا ہوگا جس سے پورا محلہ تانگ ہوگا اسے وہ پولیس میں مرتی کروا دیتے ہیں گھر میں جو سب سے زیادہ تانگ کرنے والا ہوگا ان کو پتاکتا ہے کہ یہ میک میں جائے گا ماں سے رشوت لے گا ہمارا بھی سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ حرام خوری کی عادت بڑی ہوئی ہے تو سسٹن چلتا رہے گا آپ دیکھ لیں پاکستان کے 99 فیصد پولیس آلائے آپ کو ایسے ہی ملیں گے جن کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے ان کی گندی گالیوں سے کوئی محفوظ نہیں ہے ان کے تشدد سے کوئی محفوظ نہیں ہے پولیس ٹیشن لے جا کر لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں اور کئی لوگ ساری زندگی کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں پولیس ٹیشن میں لوگوں کا قتل ہوتا ہے پولیس ٹیشن میں ریو ہوتا ہے پولیس ٹیشن میں وہ تمام جرائم ہوتے ہیں جو باہر ہو رہے ہوتے ہیں اس سے خوفناک پولیس ٹیشن میں ہو رہے ہوتے ہیں سیاستدان کروا رہے ہیں بڑیرے کروا رہے ہیں طاقتور کروا رہے ہیں اب اس لڑکے کو جب یہ پوچھا گیا ہے جنہاب کہ وہ کہتا ہے کہ جب انہوں نے میرے والد کو گالیاں دی اور میرے والد پہ تشدد کیا تو مجھے اس پولیس افیسر پہ بڑا غصہ آیا میں مجبور تھا اور پھر کہتا ہے ایک دفعہ نہیں جب بھی میرے والد نے میرے ساتھ کہیں بے بزار میں جانا اس پولیس والے نے دیکھ لینا تو وہاں پہ پھر اس نے ایسی بکواس کرنی کہ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کیا کروں اور مجھے جو غصہ بھی آتا تھا مگر میں مجبور تھا میں کر کچھ نہیں سکتا اور ایک دفعہ نہیں کہتا ہے بے شمار دفعہ اس طرح ہوا کہ اچانک کہیں بھی ملاقات ہوئی اس نے وہی بات کی اور اسی وہی طریقہ کار تھا اور مجھے گالیاں دیتا تھا ماں بین کی میرے والد کو دیتا تھا وقت گزرتا گیا اور پھر یہ پولیس آلا جو ہے وہ ظاہرہ رٹائر ہوا پینشن پہ چلا گیا اور وہ لڑکا کہتا پھر میرا جو دماغ تھا پندرہ سال تک میں تکلیف میں گزارا تکلیف میں گزارنے کے بعد میں نے تعلیم بھی آصل کی سب کچھ کیا مگر میرے دل سے اور میرے دماغ سے وہ پولیس آلے کے الفاظ نہیں جاتے تھے کہ چلو میں برداشت کر گیا مگر میرے والد کا اس میں کیا قصود میرے والد کیوں پر کیوں تشدد کیا گیا میرے والدہ کو کیوں گالیاں نکال لی گی میرے بائی کو کیوں گالیاں نکال لی گی گندی گالیاں ماں بین کی نکال دی والد کو بیٹے کے سامنے تشدد کا نشانہ منایا گیا اور پھر کہتا میں نے ایک دن فیصلہ کیا کس کا میں پتا کروں کہتا مجھے آٹھ سے دس مہینے لگے اس کو ڈھونڈتے 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 اور پھر ایک دن وہ پولیس آلہ سہر کرنے کے لیے باہر نکلا ہوا اور اس نے وہاں پہ اسے گولی مار کر مار دیا اور پھر جب پولیس آلہ نے پوچھا آپ کو کوئی شرمندگی ہے تو اس نے کہا نہیں آج میں سکون میں آگیا ہوں آج مجھے اس چیز کا دکھ نہیں ہے کہ مجھے عمر قید ہوگی یا سدائے موت ہوگی مگر میں نے وہ کام کیا جو مجھے روزانہ سونے نہیں دیتا تھا میں تکلیف میں تھا میرا صحیح بار بار ملامت کر رہا تھا کہ اس نے تیرے باپ کی توہین کی ہے تیری ماں کی توہین کی ہے تیرے بھائی کی توہین کی ہے وہ تو جرم میں شامل ہی نہیں تھے ناظرین اس واقعہ سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ جس کا جرم ہے وہ جواب دی یہ نہیں کہ جرم ایک کرے اور پورے گھر والوں جو ہے وہ اس کا جواب دی اور آپ نے دیکھ لیا پاکستان میں کس طرح کی علاہ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے میرا خیال آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا کامرس میں لکھے کہ کیسا لگا آج کا واقعہ اور بالکل یہ سچا ہے جوڑے نے ہمارے ساتھ ہمیں فالو کیجئے ٹک ٹا اور پہ اور جوڑے نے ہمارے ساتھ